السلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہوب آپ لوگوں نے میرے پچھلے دو لیکچر دیکھے ہوں گے انٹروڈکشن کے بارے میں جو میں نے بتایا تھے فیجکس کے فیسی پارٹ ون کا میں نے تھوڑ سا انٹروڈکشن دیا تھا آپ لوگوں کو تو پسٹو لیکچرز آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی تو آپ لوگوں نے وہاں سے دیکھ رہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد فرسٹ ایر کا چپٹر میں نے کہا تھا چپٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے تو چپٹر نمبر ون جو ہے ہمارے پاس میئر ونڈس ہے تو یہ جو کونٹنٹس ہیں نا یہ میں نے آپ کو ڈیوائٹ کر کے بتا دیا تھا کس طرح سے مایکروسکوپکلی اور مایکروسکوپکلی ہم نے ان کو ڈیوائٹ کیا تھا سیکنڈ یر کے جو چپٹرز تھے ان کو بھی ڈوائٹ کیا تھا وہ پارٹ ون ون اے اور ون بی وہ جو ہے اس میں میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا ٹھیک ہے انٹروڈکشن دیا تھا اب چپٹر نمبر ون سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ایک تو یہ کہ آپ لوگوں نے فیزکس کو بورنگ سبجیکٹ نہیں سمائینا ٹھیک ہے اس میں انٹرسٹ لینا ہے جب تک آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لگے آپ کو یہ چیزیں انسی نہیں لگیں گی دوسری بات یہ کہ مشکل نہیں ہے فیزکس بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ کو ایک بار کونسپٹ آ گیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس چیز کے پیچھے یہ لوجک ہے اور یہ چیز اپلائے ہو رہی ہے یا یہ فارمولا اپلائے ہو رہا ہے تو آپ کو چیزیں اور زیادہ ایزی لگنے لگیں گی ٹھیک ہے تو جیسا کہ انٹروڈکشن میں نے بتا دیا تھا چپٹر نمبر ون ہے ہمارا میئرمنٹس وہ لیکچر دیکھو گے تو آپ لوگ یہ ریٹ کرو گے تو آپ کو سب کچھ ازیلی سمجھا جائے گا اپنی ورڈنگ میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں آج ہم سٹارٹ لیں گے پھر 1.1 آرٹیکل کا فیزیکل کونٹریٹیز فیزیکل کونٹریٹیز کیا ہوتی ہیں یہ پھر میں آپ کو پوائنٹس بنا کے بتا دیتی ہوں اس کے فیزیکل کونٹریٹیز کے سب سے پہلے ہم اس کی دیفینیشن کریں گے فیزیکل کونٹریٹیز کیا ہیں اور دو تین پوائنٹس کریں گے اس کی دیفینیشن میں اور پھر اس کی ٹائپس پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو میں اس طرح سے آپ کو ساتھ ساتھ نورٹس بنواتی جاتی ہوں اچھا فیزیکل کونٹریٹیز کی دیفینیشن پہ آ جاتے ہیں ہم سب سے پہلے ٹھیک ہے فیزیکل کونٹریٹیز کیا ہوتی ہیں تو فیزیکل کا مطلب کیا ہے جس چیز کو ہم observe کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں اُس کو فیزیکل کونٹریٹیز کہتے ہیں فیزیکس بھی وہی چیز ہے ٹھیک ہے فیزیکس کیا ہے ہمارے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں observe کر سکتے ہیں یا ان کی reading کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں فیزیکس میں read کرتے ہیں تو فیزیکل کونٹریٹیز ہم دیکھیں گے فیزیکس میں پڑھیں گے فس چپٹر measurements میں اس کا start ہی ہم یہاں سے لیں گے فیزیکل کونٹریٹیز生 کی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے چار پوائنٹس لکھیں پہلا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے the quantities in terms of which laws of physics are expressed مطلب کہ ایسی quantities جن کو ہم in terms of in quantities in terms of which laws of physics are expressed in quantities کی term میں physical quantity جو ہمیں دیکھتی ہیں جن کو ہم observe کر سکتے ہیں ان quantities کو کس کی term میں ہم دیکھتے ہیں physical laws جس کے express ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس کیا ہے میں example آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں ایک physical quantity کی force ہوگی ہے ٹھیک ہے تو force کو ہم کہیں بھی force لگ رہی ہے ہم observe کر رہے ہیں میر کر رہے ہیں کتنے نیوٹن کی force لگ رہی ہے کوئی unit بھی تو ہوگا نا physical quantity کا تو ایسی physical quantity جن کا کوئی unit بھی ہوتا ہے جس unit میں ہم اس کو میر کر سکتے ہیں میرمنٹ کا چپٹر ہے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ میر کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی physical quantity ہو جائے گی تو definition کیا ہوگی the quantities in terms of which laws of physics are expressed these are called physical quantities یہ اس کی definition ہوگی these quantities have to be میر کرنا ہوتا ہے جس میں کوئی error نہیں آسکتا اب اسی کے چپٹر کا start ہے نا یہ physical quantities تو اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میر کرنا ہے accurately تو اس کا مطلب اس میں کوئی error نہیں آسکتا تو پھر ہم errors کو بھی پڑھیں گے اسی چپٹر میں ہم دیکھیں گے errors کیا ہوتا ہے accurate measurements کیا ہوتا ہے precise measurements کیا ہوتا ہے تو اس چپٹر کا i think so last topic ہے یا third یا fourth topic ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے these quantities have to be میر accurately ہم accurately میر کر سکتے ہیں example of physical quantities are mass, time, velocity, force, density, temperature, electric current یہ کچھ examples دے دی گئے ہیں my physical quantities کی جس میں mass آ جاتا ہے time آ جاتا ہے جس کو ہم میر کر سکتے ہیں time کو بھی میر کر سکتے ہیں velocity بھی force بھی density, temperature, electric current اور یہ تقریبا نہیں سب آپ نے 910 میں ہی ساری quantities بڑھے بھی ہیں ٹھیک ہے physical quantities are drive into two categories ٹھیک ہے ان کو ہم دو categories میں divide کرتے ہیں پہلی کیا ہے ہمارے پاس base quantity and the second one is the drive quantities دو ہمارے پاس quantities ہوگی ہیں physical quantities ان کو ہم نے اب کس بیس پہ ہم نے اس کو divide کیا ہے ایک تو base quantity آ جاتی ہے ایک drive quantity آ جاتی ہے اب base quantities کیا ہوتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ base quantities کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے base quantity وہ quantity ہوتی ہے ہمارے پاس جو base ہوتی ہے base کیا ہوتی ہے جس سے کسی بھی چیز کی base ہوتی ہے جس سے مل کے پھر آگے وہ drive ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب ایک base quantity ہے میں آپ کو example دیتی ہوں کسی چیز کی time کی دے دیتی ہوں ٹھیک ہے time کسی چیز سے مل کے تو نہیں نہ بنا تو time time کے ساتھ اگر ہم speed کو بھی لگا دیں یا ہم distance لگا دیں تو اس طرح سے ہمارے پاس different units نکل آتے ہیں جن کو ہم drive units کہتے ہیں یا drive quantities کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں base quantity آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں physical quantity کی first type جو ہے base quantities اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ the base quantities are the physical quantities in terms of which other physical quantities can be defined اب base کیا ہے base quantities وہ ہیں وہ quantities ہیں جن کی base پہ ہم دوسری quantities کو define کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک quantity ہے اس کی base میں اگر میں دوسری quantity کو define کر رہی ہوں تو وہ quantity کیا ہوگی ہے میری base quantity ہوگی ہے جیسے میں example آپ کو دیتی ہوں length mass and time اب length کسی quantity اسے مل کے تو نہیں نہ بنا یا کسی چیز سے drive تو نہیں نہ ہوا length تو mass دوسری example ہے time دوسری example ہے اب یہ single quantities ہیں تو single quantities جو ہیں وہ کون سے quantity ہوتی ہے base quantity ہوتی ہے یہ typical example ہے اس کی length ہوگی mass ہوگی اور time ہوگی یہ تین quantities ہیں اب یہ ہر چیز میں use ہوتی ہے جیسے force میں آ جاتا ہے f equal to m تو وہاں پہ mass بھی آ جاتا ہے acceleration بھی آ جاتا ہے force کو ہم کیا کہیں گے base quantity کہیں گے یا ہم اس کو drive quantity کہیں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے drive quantity کیونکہ اس میں دو چیزیں آگئیں mass بھی آگیا acceleration بھی آگیا اسی طرح acceleration itself is a drive quantity کیونکہ acceleration کے اندر ہمارے پاس پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس base quantities میں کون کون سی quantities آ جاتی ہیں length mass اور time اب measurement of a base quantity involves two steps کبھی بھی ہم base quantity کے measure کر رہے ہیں تو اس میں دو steps involve ہوں گے پہلی کیا ہوگا choice of standard ایک ہمارے پاس standard ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے میں نے length کو standard لے لیا تو اس طرح سے ہم نے سب سے پہلے choice of standard آ گیا دوسرا کیا آ گیا establishment of a procedure for comparing the quantity to be measured with the standard such that a number a unit a number and a unit are measured in a physical quantity to measure a physical quantity ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دوسری چیز کے آگی کہ ایک ایسا procedure ہونا چاہیے جس سے ہم compare کر سکیں quantity جو measure کر رہے ہیں اس کو standard کے ساتھ ہم compare کر سکیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس وہ number اور وہ unit جو ہم determine کر رہے ہیں وہ دونوں چیزیں جو determine کر رہے ہیں as the measure the quantity ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کو measure کر سکیں quantity کو یہ دو چیزیں ہوگی ہیں یہ ہمارے پاس دو steps ہوتے ہیں جب ہم نے base quantity کو measure کرنا ہوتا ہے تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ physical quantity کی جو میں نے آپ کو اس سے پہلے چار پوائنٹس بتائی ہیں وہ definition آپ نے کرنی ہے اس کے دو تین points اور کرنی ہے جس میں ہم اس کی categories میں آ جاتے ہیں ایک base quantities ہوتی ہیں ایک drive quantities ہوتی ہیں پھر ہم base quantities کو detail میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی definition کر لیتے ہیں پھر اس کے ہم typical examples کر لیتے ہیں دوسرا point میں example آگی اور اگر کسی بھی quantity کا کوئی unit ہے آپ کو آتا ہے تو وہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں پھر ہم نے ارے پاس دو steps ہوتے ہیں جس میں ہم ان base quantities کو make کرتے ہیں تو وہ 2 points آپ میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر short question آئے گا اس میں سے physical quantities میں سے کہ what are the base quantities and drive quantities and what are the physical quantities تو first chapter میں اس سے زیادہ تر آپ کو short question ہی آئے گا آگے ہم دیکھتے ہیں important topics ہوئے تو اس میں سے اگر long question بنتا ہوا تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ prepare کریں گے تو book میں سے میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی ہم نے 1.1 topic کی ہے physical quantities جس میں میں نے آپ کو base quantity کا بتایا ہے اور ابھی میں آپ کو drive quantity کا بھی تھوڑا سا تھوڑی سی definition بتاؤں گی اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ first two lectures جو میں نے آپ کو بتایا تھے اس کے introduction کے بارے میں exercise میں سے ایک question بن رہا ہے وہ اس کا answer ہے ٹھیک ہے یہ define physics explain the scope and importance of physics in today technological world ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو first اور second lecture میں fse کا جو college physics start ہو رہی ہے ہماری تو description میں میں دونوں ویڈیوز کا link دے دوں گی lectures کا اس میں میں نے آپ کو physics کی دو تین چھوٹی definitions لکھوائی تھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا physics کا scope تو اس کا macroscopically اور macroscopically مطلب at extreme big level اور at nano level چھوٹا level جو extremely short bodies ہوتی ہیں اور extremely large bodies ہوتی ہیں اس طرح سے ہم نے کس طرح سے divide کیا تھا physics کو اس کے branches کو ہم نے divide کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کی importance بتائی تھی physics کیا آپ کو بتایا تھا کہ physics کیوں لیتے ہم اس کی importance کیا ہے اس کے 5 6 points بتائی تھے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ technology کے ساتھ physics کا کیا relation ہے اور کیوں ضرورت پڑھتی ہے physics کی اور technology کی پھر physics اور technology کا اور math اور physics کا آپس میں کیا relation ہے تو یہ جو first question ہے نا وہ long question آپ first two lectures میں notes مل جائیں تو تو وہاں سے آپ لوگ اس کو prepare کر لینا first question یہ ہو گیا ہمارے پاس تو اب یہ میں آپ بتاتی ہوں drive quantities کیا ہوتی ہیں drive quantities دوسری type is drive quantities drive کیا مطلب کہ base سے drive کرتے ہیں ایک چیز کو base unit use کرتے ہوئے drive quantities بناتے ہیں drive quantities are those quantities which are drive from other physical quantities جتنی بھی واقعی physical quantities ہیں ان کو ہم آپس پر ملا کے ہم کون quantities بنا لیتے ہیں drive quantities جیسے ایکزمپل دیکھے آپ کو بتاتی ہوں ایکزمپل دار ویلوسٹی ایکسلیریشن فورس اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسلیریشن میں ایکسلیریشن is a drive quantity not a base quantity because اس میں دو چیزیں use ہوری ہیں اسی طرح force کی ایکسلیریشن دونوں use ہوری ہیں ویلوسٹی کی بھی ایکسلیریشن فورس یہ آپ لوگ نے 9th کلاس میں ڈیٹیل میں پڑھا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے دوبارہ سے ان کو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ drive quantities ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا physical quantities ہم نے دیکھا اور اس کے آگے دو types دیکھیں base quantities کی ہوتی ہیں drive quantities جس دو دو تین تین پوائنٹ ہم نے دیکھ شورٹ بند گیا ہمارا ٹھیک ہے اگر long آ جاتا ہے آپ اس کی example دے دیں گے تو velocity کو explain کر دیں گے تھوڑا acceleration کو force کو ان کے formula ضرور ایسا unit لگ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا first chapter topic 1.1 physical quantities اس کو آپ لوگوں نے ایک بر دیکھ لینا ہے ایک بر پڑھ لینا ہے چیزوں کو آپ ایک بر پڑھ سمجھ کہ اپنی wording میں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ physics میں کوئی grammar کی mistake نہیں ہوتی تو اپنی wording میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے prepare کر لینا ہے انشاءاللہ 1.2 کریں گے international system of units کیا ہوتا ہے جس میں base units دیکھیں گے drive unit دیکھیں گے supplementary units دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس lecture کو آپ لوگوں نے prepare کر لینا ہے اچھے سے اور notes بنا لینا ہے تو اپنا بہت سا یار رکھئے اگر دو ہم یاد اکھے اللہ حافظ شکریہ جو لوگ نیو ہیں چینل پہ تو لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اگر آپ لوگوں کو کونٹنٹ اچھا لگ رہا ہے تو آپ چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور آگے سبسکرائب بھی کر دیں ٹھیک ہے اللہ حافظ